اور اب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں میں ہونے والے مذاکرات کی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے والی حکومتی اتحادی کمیٹی نے بات چیت کے پہلے دور کی تفصیلات سے مرکزی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے وزیر خزانہ اس آگدار نے نواز شریف اور یوسف قضا گلانی نے آسیر زرداری سے مزید رہنمائی بھی لی نواز شریف نے مولنا فضل رحمان کو بھی آن بورڈ لینے کی ہدایت کر دی حکومت اور پی ٹی آئی کے رہنمائی آج پھر سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے والی حکومتی اتحادی کمیٹی نے بات چیت کے پہلے دور کی تفصیلات سے مرکزی قیادت کو آگاہ کر دیا وزیر خزانہ اس آگدار نے نواز شریف اور یوسف قضا گلانی نے آسیر زرداری سے مزید رہنمائی لی نواز شریف نے مولنا فضل رحمان کو بھی آن بورڈ لینے کی ہدایت جاری کر دی حکومت اور پی ٹی آئی کے رہنمائی آج پھر سے سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے والی حکومتی اتحادی کمیٹی نے بات چیت کے پہلے دور کی تفصیلات مرکزی قیادت سے شیئر کی ہیں وزیر خزانہ اس آگدار نے نواز شریف جبکہ یوسف قضا گلانی نے آسیر زرداری سے مزید رہنمائی بھی لی ہے نواز شریف نے مولنا فضل رحمان کو بھی آن بورڈ لینے کی ہدایت کر دی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیے نمائندہ خصوصی صدیق ساجد نے صدیق کہیے گا کہ کل جن مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوئے اس کا کہہ نتیجہ نکلے اور آج دوسرا راؤنڈ ہے وہ کب اور کہاں پر ہوگا کون کون شامل ہوگا اس وقت میں تحریک انصاف اور حکمران اتحاد کی قبیٹی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی ہوگا سپہر تین بجے کا وقت رکھا گیا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے کمیٹی روم نمبر تین میں یہ مذاکراتی دور جو ہے وہ ہوگا جس میں جو چپانچ رکڑی حکومتی اتحاد اور تین رکڑی جو تحریک انصاف کی کمیٹی ہے وہ اس میں شرکت کرے گی جو اب تک مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے اس دور کی جو تفصیلات تھی اس باتچیت کی اس سے دونوں کی کمیٹی کے راکی نے اپنی اپنی جو مرکزی قیادت ہے اس کو آگاہ کر دیا ہے خاص طور پر جو اس آگڑار ہے انہوں نے نواز شریف سے بھی رابطہ کیا اور شباز شریف سے بھی رابطہ کیا اور تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا یوسف رضا گلانی نے جو ہے وہ حاصف زرداری کو جو ہے وہ اعتماد میں دیا ایک چیز جس کے اوپر جو ہے وہ حکومتی کمیٹی کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو باتچیت ہے اس چیز کے اوپر لے کر آ رہے ہیں کہ جو عام انتخابات ہیں وہ ایک ہی دن ہوں چودہ مئی والی بات نہیں ہو رہی عام انتخابات جو ہے وہ چاروں صوبوں اور قومی اسمبلی کے مرکز میں ایک ہی دن کروانے سے متعلق جو ہے اس کے اوپر جو آئین اور قانون کے مطابق کہاں تک باتچیت آگے بڑھ سکتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ باتچیت ہو رہی ہے دوسرا نواز شریف نے یہ ہدایات جاری کی ہے اس مذاکراتی کمیٹری کو کہ مولانا فضل رحمان کو آن بورڈ لیا جائے کیونکہ مولانا فضل رحمان اس حکومتی کمیٹری میں شامل نہیں ہیں اور انہوں نے اس کا امران خان کے ساتھ مذاکرات سے متعلق اپنا ایک موقف رکھا ہوا کہ ان کے ساتھ باتچیت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود نواز شریف نے کہا ہے اس آگڑار کو کہ وہ مولانا فضل رحمان کو باتچیت جو بھی ہوتی ہے مذاکرات ہوتے ہیں اس کی تفصیلات سے ان کو بھی ساتھ آگاہ کرتے رہیں کیونکہ ہمارے اہم اتحادی ہیں اور ہم ان کو جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑ سکتے تو آج جو باتچیت کا دوسرا دور ہوگا وہ کل سے جہاں باتچیت ختم ہوئی تھی وہیں سے باتچیت اور دوبارہ شروع ہوگی دونوں جو فریقین تھے انہوں نے اپنا اپنا موقف جو ہے وہ کل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا ہے ہم کہ آج ایک نئے ایجنڈے کے ساتھ اور نئے جو پروگرام ہے اس کے ساتھ انہوں نے آنا ہے عمران خان سے بھی ہدایات لی گئی ہیں تحریک انصاف کے جو شاہ محمود قریش شیف واد چودری ہیں ان کی جانب سے اور یہاں سے شباز شریف عاصف زرداری اور نواز شریف سے بھی ہدایات لی گئی ہیں تو اس کی روشنی میں ابھی بات جو باتچیت ہوگی پھر آگے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے گا جی ٹھیک ہے آپ سپہر تین بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں یہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوگا بہت شکریہ صدیق سادیل آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا